الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام 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 ایک بہترین پروگرام میں آج ناتر محفیل شیعہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہمارے خصوصی طور پر مہمان جو ہے وہ سرزمین بومبے سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ ان مہمان سناخانوں سے آج ہم مکمل پروگرام میں ناتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر کر ہم اپنے جو خلوب ہے اس کو حضر پاک علیہ السلام کی محبت کا مدینہ بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین محترم آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو اور شامل ہونے کے لئے اپنے ٹیلیویزن سکرین پر جو نمبر دیا گیا ہے آپ اس کو ڈائل کریں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائے اور یاد رکھیں جب بھی آپ ہمیں کال کریں اپنے ٹیلیویزن کی آواز کو بالکل کم کر دیں اور آپ نیٹ پر کریے میں ہوا آئے ناظرین پروگرام کے پہلے کالر کو ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اپنے ٹیلیوی کی آواز کو کم کر دیں اچھا ٹھیک ہے جی کون بات کر رہے اور کہاں سے بات کر رہے جی ٹھیک ہے یا رحمان یا رحیم ہاں دی ٹھیک ہے انشاءاللہ اور بہن یہ نات نہیں ہوگی یا حمد ہوگی انشاءاللہ بہت پیاری فرمائش آپ کی انشاءاللہ ضرور ان پیش کریں گے آپ دیکھتے رہے سی سین چینل آئے ناظرین نے کور کالر اس وقت فون لائن پر آ چکے ہیں ان کا دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے اور وہ کون سی نات پاک یا کون سی منخبت کی فرمائش کریں گے آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے اپنی ٹیلیویزن سکرین پر جو نمبر ہے اس کو آپ ڈائل کر رہے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائے آئے پروگرام کے دوسرے کور کو شامل کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آہ ناظرین محترم ہم کو لائن ڈروپ کرنا پڑا ہے دیکھیں جب بھی آپ ہمیں کال کر اپنے نیٹ پر کے ارئے میں آپ رہے کر کال کرے اور اپنے ٹیلیویزن کے آواز کو بالکل کم کر دے انشاءاللہ آپ پھر سے ٹرائے کریں آپ کا کال لگ جائے گا انشاءاللہ آئے ناظرین محترم ایک اور کالر اس وقت فون لائن پر آ چکے ہیں دیکھتے ہیں وہ کون ہیں اور وہ کون سیناتر پاک سننا چاہیں گے آج کے ہمارے مہمان سنہ خان رسول جو ہمارے درمیان میں آئے ہیں وہ بومبی کی سرزمین سے آئے ہیں اور بہت ہی پیاری اللہ پاک نے آواز عطا کی ہیں اور بہت ہی پیارا کلام پیش کرتے ہیں محترم محمد ابراہیم رضوی صاحب بومبی کی سرزمین سے ہمارے درمیان میں موجود لائف فروگرام میں ایک کالر لائف اس وقت آ چکے ہیں فون لائن پر دیکھتے ہیں کون ہیں اسلام علیکم غالباً آپ کی لائن بھی ڈروپ ہو چکی ہیں ناظرین خاص طور پر اس بات کا آپ خیال رکھے کہ جب آپ ہمیں کال کر رہے ہوں اپنی ٹیلی ویزن کی آواز کو بالکل کم کر دے تاکہ آپ کی آواز ہم کو صحیح سننے آئے کالر آ چکا ہے اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اسلام اپنی ٹی بی کی آواز کو کم کریں حضیر عبی بی محمد حفیظ کان سے بات کر رہے ہیں کشن باق سے محمد حصیب کشن باق سے ٹھیک ہے انشاءاللہ حصیب انشاءاللہ ضرور آپ کی فرمایش کو پورا کریں گے آپ دیکھتے رہے ہیں سی سی انشاءاللہ ناظرین محترم محمد حصیب کشن باق سے اس وقت ہم ہر ساتھ فون لائن پر موجود تھے اور انہوں نے بناہت پاک حسفی ربی جلاللہ انہوں نے کہی تبکہ یہ بھی حمدی باری تعالیٰ میں آتی ہیں چلے بہت زیادہ فرمایشیں حمد کی بھی آ رہی ہیں ایک اور کالا رہا سکھیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ پر تیوی کے حاصل کم کر دیجئے حروم السلام علیکم جی کون رات سے بات کر رہے ہیں جی میں بسرہ شاہینہ بات کر جی شاہینہ گھر سے جی بلال کچھ پر بلال کچھ پر ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کی فرمایش بہت پیاری ہے بہن انشاءاللہ ضرور ہم پیش کریں گے ابھی ایک بہن میں شاہینہ گھر سے کال کر رہی تھی اور ان کی بہت پیاری فرمایش آئی ہے انشاءاللہ ضرور ہم پیش کرنے کچھ کریں گے ایک اور کالا رہا چکے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی الحمدللہ لپا کا کرم ہے کون بات کر رہے ہیں بھائی یوسف علی بات کر رہا ہوں بھائی سنت مہر سے ماشاءاللہ بہت خیریہ سے یوسف بھائی آپ بھائی الحمدللہ بھائی جی آہ بھائی ایک چھوٹی فرماشتی بھائی جی بالکل فرمائیں نبی نظر کرم بھائی کون سینات یا نبی نظر کرم بھائی یا نبی نظر کرم فرمان آئے حسنین کے نانا آہ جی بھائی دے سکھ دے سکھ بھائی بھائی بہت پیاری فرمائش ہے یوسف صاحب آپ کی آہ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بیٹی ہے فرمائش بولے تھے آپ کی جو بولے جی 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 چلے انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے دیکھتے رہے سی سی ان چینل انشاءاللہ ناظرین محترم بہت زیادہ کالرز اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر جڑ رہے ہیں آپ یاد رکھیں ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ ہم محفیل ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں آپ کے پرسزہ ٹی بی چینل سی سین چینل کی جانب سے اور مزید ناتوں کے لئے آپ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں وہاں پر آپ کو ہر جمعے کی جو محفیل ہوتی ہیں ہماری اس کو ہم لوگ وہاں پر رکھتے ہیں آپ وہاں سے دھیروں ناتے پاک آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ آج کے ہمارے ایک اور سنہ خان رسول ہے جو پورے ہندوستان میں اپنے آواز کے ذریعے ایک منفرد پہچان اور شناخت رکھتے ہیں انشاءاللہ بہت جل ہمارے ساتھ وہ اسٹیڈیو میں موجود ہوں گے ہمارے ساتھ میں ہوں گے انشاءاللہ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں اس کے بعد آج کے مہمان سنہ خان کے پاس سلیں گے السلام علیکم 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 السلام کون لاتے کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے نام مرسل چین میں وٹی پلی سے بات کر گئے جی وٹی پلی سے بولے حضور آدھین حضور آدھین انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے آپ دیکھتے ہیں سیسین چینل انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے آئے ناظرین و محترم ہم سیدھے آج کے ہمارے پہلے مہمان سنہ خان رسول محترم محمد ابراہیم ہم رزوی نوری صاحب کے پاس ہم چل رہے ہیں جو بومبے سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور آج ان کے بومبے سے آنے کا اہم ترین مقصد جو ہے میں وہ آپ کے درمیان میں بیان کر دوں کہ کل صبح دس بجے سے عیدگاہ میرالم وادی انوار میں عالمی تحریک سننی دعوت اسلامی کا دوروزار یا ستی عظیم الشان سننی اجتماع کا آغاز ہوگا جو پہلا دن خواتین اسلام کے لئے ہونے جا رہا ہے اس کے لئے خاص طور پر یہ بومبے کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ آج آپ جتنے سننہ خانوں سے سنیں گے کل عیدگاہ میدان پر اور پرسم عیدگاہ میدان پر بھی آپ کو سننہ خان رسولوں سے سمات کرنے کو ملے گا آپ ضرور بضرور آج کی اس پروگرام کو جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں میرے درخواست ہے کہ ضرور بضرور کل صبح دس بجے خواتین اسلام کو کسیر تعداد میں اپنے گھروں سے روانہ کرے اور چوبیس فروری یعنی پچیس فروری اتوار کو آپ خود بھی آئے آئے میں درخواست کروں گا ابراہیم رضوی صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ آج کا آغاز فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ خوڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلیک وعلا آلیک وآصحابکا وآصحابکا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیکم وآلیک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوار ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہمنے والی سب سے پہلے یہ سمجھتے چلیں کہ جن اشعار میں رب تعالیٰ کی تعریف ہو اسے حمد کہتے ہیں کہ یاد رکھے جن اشعار میں رب تعالیٰ کی تعریف ہو اسے حمد کہتے ہیں اور جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اسے ناعت شریف کہتے ہیں اور جن اشعار میں بزرگان دین اور یا اکرام کی تعریف ہو اسے منقبت کہتے ہیں تو آپ یاد رکھے جب آپ فرمائش کریں تو جن اشعار میں رب تعالیٰ کی تعریف ہو تو آپ یوں کہیں کہ مجھے وہ حمد باری تعالیٰ سنی ہے آپ وہ پڑھئے اور جن اشار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو تو انہیں نات مبارکہ کہتے ہیں اور جن اشار میں حضور دار دین کی تعریف ہو اسے منطبت کہتے ہیں اب آئیے حمد والی تعالیٰ کی طرف پڑھتے ہیں مل کے پڑھنے کی کوشش کریں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا اللہ یا احمد یا ربیم یا کریم یا رحمد یا رحمد یا رحمد یا کریم یا اللہ یا رحمد یا اللہ یا رحمد یا رحمد یا رحمد یا رحمد یا رحمد یا رحمد یا کریم وہی رب ہے جس میں تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو ہمیں بھی ایک مانگنے کو پیرا حاستہ بتایا تجھے ہمیں بھی ایک مانگنے کو تجھے ہمیں بھی ایک مانگنے کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یہی بولی صدرہ والی چمن جہاں آکے تھالی یہی بولی صدرہ والی چمن جہاں آکے تھالی سبھی میں نے چھانے دا دی سبھی میں نے چھانے دا دی تیرے پاری تانا پایا تجھے یجنی یقی بنایا تجھے یجنی یقی بنایا تجھے اجنی یقی بنایا تجھے اجنی یقی بنایا رحمان یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یم اے رضا تری کپتا چلا بمشکر یوم اے رضا تیری کپتا چلا بمشکر در رازہ کی مقابل در رازہ کی مقابل یہ ہمیں نظر سے آیا بھی نہ پوچھنے سکالا بھی نہ پوچھنے سکالا سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین محترم بہت ہی پیارے انداز میں ہم نے عادی جناب محمد ابراہیم رضوی صاحب سے ناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حمد باری طالع کے ساتھ آج کے اس خصوصی پروگرام کا آغاز کیا اور کالرز اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر جل رہے تھے غالباً لائن ڈروپ ہو چکی ہیں ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر جل سکتے ہیں اور اپنی خواہش کی نتفاق ہم سے سمات کر سکتے ہیں آئے ایک کالر آ چکے ہیں دیکھتے ہیں کون ہیں السلام علیکم کون اور که ہم سے بات کر رہے ہیں ہلو اسلیوں علیکم السلام کون اور که ہم سے بات کر رہے ہیں آئے پر آ unasکر سے بات کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا شریف خان جی شریف خان جی شریف کون چھنا سے پر سنن چاہیں گے آپ سرکار کا مدینہ تشریف لائے ہوئے مہمان سنہ خان ہیں آپ ان کو سلام آت کریں انشاءاللہ بہت ہی پیار انداز میں پڑھتے ہیں کالر آ چکا ہے اس وقت فون لائن پر آئے ناظرین مطرم دیکھتے ہیں وہ کون ہیں اور کون سی ناتفاق سننا چاہیں گے السلام علیکم جی والیکم السلام رحمت اللہ کون اور کہاں سے بھائی تو کجا من کجا ناسنے تو کجا من کجا کون بات کر رہے ہیں جی وٹا پلی سے بات کر رہا ہوں کیا نام ہے بھائی وٹا پلی سے سید عبدالک سے شیخ سید عبدالکری سید صاحب ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کی فرمائش ہم نے سمات کر لی ہے انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے سید صاحب آپ دیکھتے رہے سے اسیان چینل انشاءاللہ ہماری یہ رابطہ بنتا رہے گا انشاءاللہ پھر سے انشاءاللہ ہم اس کو ضرور پیش کریں گے کالر ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر آ چکے ہیں ناظرین و محترم دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ٹھیک ہے ہم نے سمات کر لیا ہے بہت پیاری آپ کی آوازیں انشاءاللہ ضرور ہم پیش کریں گے اے حسنین کے نانا آپ نے بہت پیارے انداز میں کہا انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے دیکھتے رہے سیسی این چینل انشاءاللہ ناظرین و مطلب ایک اور کالر اس وقت فون لائن پر آ چکے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کالر کہاں سے بات کریں آپ صاحب کنڈے سے آپ صاحب کنڈے سے کون سے سائر جی ٹھیک ہے کون سی ناتفاق سننا چاہیں گے آپ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے آپ دیکھتے رہے سی سی انچینل آپ کی بہترین فرمائش آپ کی بہترین خواہش ہے انشاءاللہ ضرور ہم اس کو پیش کریں گے آپ دیکھتے رہے سی سی انچینل ایک کالر آ چکے ہیں اس وقت دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم مالیکم السلام کالر کہاں سے جی جی چار منار سے بات کریں آپ کا چار منار سے بات کریں کون ہے چار منار سے نیرانہ اچھیا ہے ٹھیک ہے کون سی ناتفاق سننا چاہیں گے میں بھول ناتفاق ابو بکر ابو بکر سالہ رہے صحابہ ٹھیک ہے میں آپ سے ایک درخواست کروں کہ اس کو ناتفاق نہیں اس کو بلکہ منخبت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ہاں ضرور آپ اس کو ذہن میں رکھیں اس کو ناتفاق نہیں بلکہ اس کو منخبت کہا جاتا ہے سالہ رہے صحابہ شانس ایک دن ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ نے آپ سمات کرنا چاہتی ہیں انشاءاللہ ضرور آپ کی افرمائش کو پولر آ چکے ہیں اس وقت انشاءاللہ اس کے فوراں بعد ہم آج کی مہمان سانخہ کے پاس پیچھے چلیں گے السلام علیکم 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 السلام کون اور کہاں سے بات کریں جی یہاں پر املی بند تھے میں سمیرہ بات کروں جی املی بند تھے ٹھیک ہے جی کون سیناتے پاک سننا چاہیں گے آپ جی میں سبے مدیوں سے آنا میرا کالی سمیرہ بات کریں ٹھیک ہے اور کوئی فرمائش ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کی فرمائش کومی نوٹ کو لیا ہے اگر ہمارے مہمان سانخہ کے پاس موجود ہو تو ضرور پیش کریں گے ورنہ پھر میں یا پھر ہمارے نادسخہ اپنی طرف سے ہم لوگ آپ کے لئے کلام ضرور سنانے کی کوشش کریں گے آئے ناظرین محترم پھر سے ہم ہمارے آج کے مہمان سانخہ محمد ابراہیم رزویس صاحب کے پاس میں درخواست کروں گا کہ ہواہی حسنین کے نانا بلالب تجھ پر اور حضور آگئے ہیں ان ناتپاک کے چند اشار پیش کریں سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی یا نبی نظر کر مسلمان اے حسنین کی نانا اے حسنین سلام علیکہ نانا اے حسنین اے حسنین نانا بلال sne حسنین وہ کا کسی کا ایسا آنا جا جانا اے حسنین کی نانا سج گئی میں کی لاد کی محفر کیا ہے خوب نظار رہا سج گئی میں کی لاد کی محفر کیا ہے خوب نظار رہا کیفو مستی میں دوبا ہے دیکھو آدم سارا کیفو مستی میں دوبا ہے دیکھو آدم سارا دھونڈ رہی ہے دھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت دھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخش شکاہ بہانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیکل یا حبیب الفلا بے خد کیے دیتے ہیں انداز یہی جاپانا بے خد کیے دیتے ہیں انداز یہی جاپانا آدل میں تجھے رکھ لو اے جلد بھائی جانا آدل میں تجھے رکھ لو کیوں آگ ملائی تھی تھی کیوں آگ لڑائی تھی اب روح کو چھپا بیٹھے قد کے مجھے دیوانا آدل میں تجھے رکھ لو اے جل جل ور جانا آدل میں تجھوں میں انہیں آنکھیں جی چاہاں تاہیں تو ہوں پہ میں میں بھی جو انہیں آنکھیں درشن ترشن کا تو ترشن ہو نظرانی کا نظرانہ آدل میں تجھے رکھ لو اے جل جل ور جانا آدل میں تجھے رکھ لو ہم نے بلکل بہترین ناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمات کی ہیں ہمارے ساتھ میں محمد ابراہیم رضیل صاحب نے اس وقت انشاءاللہ ایک اور ہمارے مہمان صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد رضا شرفی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں جل چکے ہیں انشاءاللہ اہلیان حدرباد جانتی ہیں ناظرین ہمارے بیہت پسند کرتے ہیں ہم نے انہیں دعوت دی اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہمارے ساتھ آئے ناظرین محترام آئے کولر ہمارے ساتھ جس وقت 'MoA們 پر ہے ڈیکھتے ہیں کون ہے سلام علیکم لیکن ناظرین محترام آپ ڈیک اپ رائے کر ترے ہو اسلام علیکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کونل کہاں سے بات کریں جی میں اسرہ بات کر رہا ہوں بارکت سے بارکت سے اسرہ بات کر رہا ہوں جی ٹھیک ہے کون سے ناتی پاک سننا چاہیں گے آپ دلال تک پر بار جاؤں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ ناتی پاک ابھی پیش کریں گے کوئی اور فرمایش اس کے ساتھ جی نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور آپ دیکھتے لئے سیسی انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے ناتی پاک آپ کے لئے ایک اور کالر اس وقت فون لائن پر ناظرین محترم آ چکے ہیں دیکھتے کون ہیں رو کونچی ناتی پاک سننا چاہیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون اور کہاں سے جی سید سوہل صاحب فرمایے جی اللہ کا کرم ہے سید صاحب آپ لوگوں کی دعائے کرم ہیں جی کون سی ناتی پاک سننا چاہیں گے آپ یہ کھنے میں دیگو سب نائے سب کی پاک سنا جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ ضرور ہم انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے سید سوہل صاحب اور ساتھ میں محمد وسیم صاحب ہمارے ساتھ تو فون لائن پر تھے اور انہوں نے ایک خواہش کی ہیں کہ وہ ناتی پاک سنیں تو انشاءاللہ ضرور ہم اپنی طرف سے حضور ڈائی کبیر اتائے حضور مفتی آزمی ہند کا لکھا ہوا مشہور ہے زمانہ کلام دل کی دنیا کو سجا ہوا انشاءاللہ ضرور ہم پیش کرنے کوشش کریں گے کالر آ چکے اس وقت دیکھنے کون ہے السلام علیکم ٹی وی جنگ کی آواز کو کم کر دیں ٹی وی کی آواز کو ٹی وی کی آواز کم کر دیں ٹی وی کی آواز کم کر دیں ٹی وی کی آواز ہم تک صحیح طور پر نہیں پہنچ گئی اس لئے ہمیں آپ کی لائن کو ڈروپ کر دینا پڑا ناظرین یاد رکھیں میں بلخصوص ہمارے ناظرین ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کی خواہش آپ کو پیش بھی کر دیں تو ہمارے لئے بہتر ہوگا اگر آپ ان سے بات کرانی کوشش کر رہے ہیں تو ہم سے رابطہ نہیں ہو سکے گا تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کے خواہش آپ پیش کر دیں اسلام علیکم میں کولا رہا چکے ہیں اسلام علیکم کون اور کان سے بات کریں میں ناظرین فاطمان اگر سے بات کروں جی گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا بہت پیاری فرمائش بہت پیاری دعا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا انشاءاللہ ضرور ہم آپ کی فرمائش کو پوری کریں گے آپ دعاوں میں خاص خیال رکھیں آپ سے دعا چیزیں ہمارے لئے یاد رکھیں کل سنیدہ اسلامی کی اجتماع میں آپ کو شرکت کرنی ہے صبح دس بجے سے اجتماع کا آغاز ہے رات آر بجے تک ہوگا آپ بھی تشریفتہ انشاءاللہ وہاں پر آپ کو گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا یہ بھی سنائی جائے گی اور کس طرح گناہوں سے بچنا ہے یہ بھی بتایا جائے گا ضرور کوشش کریں آپ اپنے قاندان کے تمام خواتین کو بھی آپ جتا رہیں بزاری دعوت دے ایک بہن فاطمان اگر چنتیہائی بہت دیری جذبے کے ساتھ ہمیں ایک درخواست کی ہے گناہوں کی عادت باری دعا ہیں دعایہ کلام وہ پیش کریں ناظرین آئے ایک مختصر کے وقت کے لئے میں محمد ابراہیم رضیلی صاحب کے پاس سر رہا ہوں کہ وہ ناتفاق پیش کرے اس کے فوراں بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مولانا رضا شرفی صاحب آ جائیں گے انشاءاللہ ان کی ساتھ ہم ناتفاق کا سنسلہ اور برخلال رکھیں گے آگے چلائیں گے میں درخواست کروں گا ابراہیم رضیلی صاحب سے تمہوں ایک ناتفاق پیش کریں سلام علیکھا یا رسول اللہ وسلم علیکھا یا حبیب اللہ دل کی دنیا کو سجاو آقا دل کی دنیا کو سجاو آقا اپنی علفت میں جیلاو آقا شوق دیدار میں سو جس شب ہے شوق دیدار میں سو جس شب ہے اپنا دنیا کو سجاو آقا اپنا دنیا کو سجاو آقا فکر دلیا میں نہ آنسوں نکلے فکر دلیا میں نہ آنسوں نکلے اپنا دنیا کو سجاو آقا اپنا دنیا کو سجاو آقا آقا سب کی بگڑی کو بناو آقا سب کی بگڑی کو بناو آقا شاکر رزل بھی ہے آنسی شاو آقا شاکر رزل بھی ہے آنسی شاو آقا مستبق شش تسناؤ آقا مستبق شش تسناؤ آقا اپنی علفت میں جیلاو آقا اپنی علفت میں جیلاو آقا دل دنیا کو سجاو آقا سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آقا در نبی پر یہ ایر بھی تے تو ہم پہ لطفی دوام ایسا لگے اور پہ لطفی دنیا کو سجاو آقا دل دینیا کو سجاو آقا دل دینیا تم جیلاو آقا دھ ولیکہ یا رسول اللہ آقا مستبا نبیچ Canvas آقا دے کر بھی ہے آقا منگل آقا دل دل hairy ریب اللہ آقا مستبا نبی styles آقا دل دوام اللہ آقا دل دنیا کو سجھ ایرمال مقابی وہ ان کے لئے طلب پر آمی ایسا تاریخ بھی ہی طلب بلا نے تجھو طلب میسان جا کہ خود خبی نے تجھو خریدہ بلا نے تجھو طلب میسان جا کہ خود خبی نے تجھو خریدہ نصیب ہو تو نصیب ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا ملا ہو تو ملا ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا نصیب ایسا نماز اکسا نصیب ایسا نصیب ایسا نصیب ایسا نصیب ایسا نصیب ایسا نصیب ایسا امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا تردیت وی ایردیت احمدیت سردی دماغ ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین محترم بہتی پیارے انداز میں ناتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محترم محمد ابراہیم رضی صاحب ہمارے درمیان پیش کر رہے تھے